امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے تو گئیس آج میں خیر رہا تھا سولو پرسیس سکوٹ دوبارہ سے اور آج میرے ملاقات ہوئی ایک پاکستانی ہیکر سے تو ویلکم پاکستانی ہیکر ویلکم ویلکم کیونکہ آپ سب کو پتا ہے گئیس سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے نیو اپنی اپنے ھیکس کو تیار رکھے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ رنگ پش کر لوگ سے ہی ڈیوز کرتے ہیں بہت سے لوگ کچھ لوگ میرے پورے دل رہت لگاتے ہیں منتر کرتے ہیں استشار ہی اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ ایک استشارہ کرتے ہیں اپنے ساتھا سابقہ رکھتے ہیں اور رنگ پشک کر رہے ہیں اگر کوئی امیر اور لونڈا ہے تو پھر ایک غریب لونڈا کے ایروپلن آ جاتا ہے اور پھر آل پر سارے وہ رہتا ہے میٹ اپ کر لو میٹ اپ کر لو تو میٹ اپ کرنا والوں کو میں کیوں مار دیا جو اس ویڈیو میں تھا میٹ اپ کرنا مارا میں نے آپ اس بندے کے آواز غور سے سن لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ خود دیکھ لینا کہ یہ گیم کے دوران کیا کر رہے تھے اور ان کی ٹیمٹ کیا کر رہے تھے تو بھائی یہ بہت رہے تھے میٹ اپ کرو میٹ اپ کرو پوچھیں گے میٹ اپ کرو تو میں میٹ اپ کے لئے ریڈی رہتا ہوں میٹ اپ کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھو بھائی اگر ایک چیز پر ہوتا ہے طریقہ کیا میٹ اپ کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کیا اس بندے نے ہمارے بندے کو مارا ہے نام تو پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جم کر لیتے ہیں میرے سامنے تو میں نہیں مارا تھا ٹھیک ہے نہ جم کیا نہ کچھ اور پھر ملے بلائک فائٹ لے رہے تھے تو بھائی فائٹ لینا چاہیے جب تین بندے مر گئے اب آپ کی جان پڑی بھی ہے آپ بھی مطلب مار رہے ہو میرے کو تو یہاں دس اس نوٹ فیر آپ ملے بلائک میٹ اپ کرو یا تو اچھے سے فائٹ لو تو بھائی میں نے بولا کہ نہیں بھائی فائٹ لو تو بھائی صحیح سے صحیح سے فائٹ لو تو میں جاؤں گا پچھنکی اور پچھنکی میں لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب میں موٹ آتا اور دیکھ تو بھائی سر منڈاتے ہو لے پڑھنے والے سین ہو جاتا ہے ایک سکوڑ دو سکوڑ بھائی تین تین سکوڑ آ جاتے ہیں اور چار سکوڑ ہو جاتے ہیں ایک سولو مطلب کہاں سے نکل آتا مجھ نہیں پتا اور انتہائی ٹٹی لینڈنگ ہو جاتی ہے میرے سے بلتی سے مجھے جانا کئی اور تھا اور گلیچ سے میں کئی اور آگیا جسے کہ انٹرنیٹ یار میرا بھائی ہبگو انٹرنیٹ ہے کبھی کبھی صحیح چلتا ہے ورنہ وہ ہبگو انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے تو فائبر لیکن ہے ہبگو تو گیس مجھے ملتی ہے دکھتے ساتھی بہت اچھی گن اچھی تو نہیں ہے ٹٹی گن ہے خیر اچھی ہے آج کار اچھی ہو گئی ہے ٹومی ٹوم اینجری کی طرف سے گن ملیا اور یہ مجھے ساتھی ایک گھر میں مرلوب اینمی آ رہا تھا مجھے مجھے نہیں پتا یہ دونوں اپن سے کیوں پش کر رہے تھے میں نے ایک کو تو نہ کیا دوسرے کو میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ایک اور بندے کا ساؤنڈ آ رہا تھا کہ وہ میرے نیچے سے میرے نیچے گھر کی طرف آ چکا ہے تم میں کیا کرتا ہوں اس کو مارنے کی بجائے میں اس بندے کی طرف توجہ دیتا ہوں اور یہ بندہ میرے کو بھگا آتا ہے نیچے سے اوپر اوپر چھنچے بھاگ رہا ہوتا ہے میں یہاں ری لوڈ کرتا ہوں یار اور لائک گلت کر دیا تھا سین مجھے نہیں پتا شاید اس بندے کی ایک تھی یہ کیا لیکن اس کو ایک بولیڈ لگی اور یہ بھائی نوک ہوں گئے اب یہاں پہ آیا کہ ٹیپ لینے کے لیے لگتا ہو لیکن دوسرے بھائی ہم مجھے نا این سکسٹین سے پہلنے کوشش کرتے ہیں لیکن میں یہاں بدلتی بچ گیا اور یہاں میرے مل جاتے روزی اور اوزی یار بچھنکی میں تو بیسٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے اوزی یہاں پہ بہت خطرنا ہے بچھنکی میں یہاں پہ میں ہیل کر رہا ہوتا ہوں وہ چل کر کے میں بلتا ہیل کروں آرام سے تو اچانچ میرے کو ساؤنڈ آتا ہے کہ سامنے سے یہ بندہ پیرو کی طرح زک 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 بھاگتا ہوئے آ رہا ہے تو بھائی آپ کہاں بجا رہے ہوں اور جس کا ساتھ ہم شکل اس کے لڑکی ہوتی ہم شکل سارا تو یہ ہو جاتا تھا یہ بیچاری بھی ہے سارا اور یہ بیچاری مولوٹ آف کر دیتا ہے غدرہ کے یہ تو شکر ہے گائز میں نے دونوں گن ریلوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اگر میں نے ریلوڈ نہیں کی ہوئی ہوتی یا میرے پاس دوسری گن نہیں ہوتی تو نہ میرے پاس بچنے کا موقع تھا صرف ہگنے کا موقع تھا اور میں وہاں ہگ دیتا اور یہاں میں ہگ دیا لیکن چلو شکر ہے میں بج گیا تو یہاں مجھے پتہ سامنے بندہ ہے تو میں نے پہلے کیا کیا دور کلوس کیا کیوں کہ اگر دور اوپن کر کے رکھتا تو مجھے کیا پتہ آپ ہاں سے مار دیتے تو یہ اپلوڈ بھی یوز کیا کرو تو میں نے یہاں پر دور کلوس کر دیا کیوں یہ پوچھنکی میں آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں کسے پڑھنی ہے اور یہاں مجھے سامنڈ لیتا ہے فائر ہوگا رکھا تو میں دیکھتا ہو بندے کو پھر بندہ یہاں پر رہتے ہیں تو میں آرام سکر ہے کہ یہاں پہ مرلو سمانی کوشی کرتا ہوں کہ شاید ہیڈ وڈ لگ چاہے لیکن نہیں لگتا میں پتہ ہیڈ نہیں تو پھر پٹ سے نیڈ تو لگے گا یہاں لگے گا اور یہاں نیڈ کو کیا اور نیڈ بندے کے پچھوڑے میں مارا اور بندہ پچھوڑے میں لگے نیڈ اور بندہ پچھوڑے کے بل کوٹا ہو گیا اور اس کے بعد میں جارہا تو پش کرنے کے لیے اور یہاں پہ مطلق سستے جمپ اور یہاں میرے کو ملتی ہے بیرل اچھا کہ مجھے بیرل زیادہ پسند ہے ایک ایم کی نیزبت کیونکہ ریکول کنٹرول کرنا اس کا بھی بہت اچھا مزہ آتا ہے اور مطلق فائر ریٹس کا زیادہ بیرل کا تو میں بیرل اٹھاتا ہوں اور ساتھ اسی اب یہاں مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا مجھے نہیں مارے گا چھپ کر کے جاتا ہوں لیکن بھائی میری جان نکل گئی میری جان نکل گئی بھائی یقین کرو میں وہ ڈری گیا تھا ایک دفعہ ایسے ایسے میرا مطلق ہے میں ہاتھ میں ایپیٹ پکڑا تھا اور میں ایسے جھٹکا مرکو لگا میں ایسے ڈری گیا تھا مجھے بہت برا فیل ہوا یہاں پر وہ یہ برا فیل ہوا کیا یہ وہی سکوڑ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میٹ اپ کرو میٹ اپ کرو اور یہی سکوڑ مطلب پورا سکوڑ مجھے مارنے کے لئے آ چکا تھا اب دیکھو گائز اب میں ایک ٹیمیٹ نو کیا آل میں اتنا کلوز ہوتا ہے بندہ کہ ساؤنڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے آل پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا ٹھیک ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا ساؤنڈ چیز یہ فائر کر رہے تھے مار رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے جب آپ فائٹ لیتے تو اچھے سے فائٹ لو اب دیکھو اب میں ان کے تین مدیں ماروں گا اس کے بعد جو لاس بندہ ہوگا اور یہ ہمارے بارڈ بھائی تھے بارڈ بھائی آپ کو پتا ہے پچنگی میں ہمیشہ فائٹ کی برانے ہیں کہ پچنگی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو اور یہاں پہ چھت پہ چھٹ کے بھائی موہ دکھا رہا تھا میں اللہ تمہارے موہ دکھاؤں گا بھی اور یہاں پہ آتا ہے نیڈ میں بھاگتا ہوں بھائی کی طرف فورا کیونکہ نیڈ سے مجھے نہیں پھٹنا کیونکہ میں ہوں سولو چلو نوک ہو گیا تو مجھے بچانے والا کوئی ہوتا لیکن یہاں پہ نوک اللہ سین نہیں لیتا ایک گلتی اور پورا میچ فینش تو یہاں پہ سکار سلو رشت کر رہا ہوتا ہے اور میں گھر سے گھر چینج کر رہا ہوں کیونکہ میں ہوں تو سولو ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ اپنی پوزیشن ون میں ون کر کے آئیں اور پھر مجھ سے پلیں تو سم ٹائم ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں ہم لوگ ایم اپنا بگڑی آتا ہے تو ہم لوگ مارے جاتے ہیں بیسے نہیں کہ ہم لوگ بہت بھرویاں نہیں مارے جاتے ایسی بات نہیں ہے ہم مارے جاتے ہیں لیکن سم ٹائم بچ بھی جاتے ہیں غلطی سے یہاں پہ ہم ایک بندے کو نوک کیا ہے میں نے آپ کیسے بندے کو چاہیے تھے کہ یہ بندہ جم کر رہے لیکن نہیں اس بند بھائی نے نہ جم کیا نہ کچھ بھائی آلٹا مار رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ آپ یہاں پہ مجھے گاؤ بتاؤ کیا میں ان لوگوں کے ساتھ میٹ اپ کروں اور یہاں پہ گائز میں نے اسٹرنڈ کیا تھا اس کیلئے یہ اسٹرنڈ میرے بلٹا آ گیا کیونکہ میں نے بندے کو میس نہیں کرنا تھا میں بولا بھائی مار کے فورس سے پہلے اپنا کل دوں گا اس کو پتہ ہے کہ میں فنش کر رہا ہوں پھر بھی آگے آگے انیمیز ہیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بتا رہے ہیں کہ انیمی یہاں پہ اور یہ بھائی ہمارے ٹی پی پی لے رہے تھے ساؤں نے دینے کے بعد ٹی پی لے رہے تھے غلط جگہ سے ٹی پی لے رہے تھے تو میں بندے کوش کر گیا بھائی پہ اور ان کا جو لاسٹ ایمیٹ تھا اب گائز لاسٹ ایمیٹ کو چاہتے ہیں یہ جم کریں ٹھیک ہے یہی پہ گنٹ شلڈر میں رکھ کے یہ بھائی جم کر سکتے تھے انہوں نے جمپ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ فائٹ لے رہے تھے تو یہ باتیں مت کیا کرو گائز پی آر میٹ اپ نہیں کر رہے آپ غلط کر رہے ہو اپنے فینس کو مار دیا تو گائز ایسے لوگوں کے بارے میں میں کیا بولوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ہیڈ کرتے رہو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے یہاں پہ کہیں سب یہ بھائی ملک لائک اس کے اوپر میں مولوٹو کرتا ہوں کہ یہاں یہ اپنی پوزشن ذرا ہٹائے تو بھائی سوچ ہوتے ہیں مولوٹو کرو تو کرو کہاں میں بھائی یہاں کرتے تو پھر میں نے بھائی سموک یہاں کرتے تو اب وہ بھائی یہاں سے بھاگا وہاں سے ادھر سے ادھر اب میں یہاں پہ آیا میں بھائی مارتا ہوں لیکن وہ بھائی بڑا سیاڑا تھا اب یہ بھائی مار رہا ہے مجھے چند اپنی ٹھار میں بھائی ٹھوڑا سا آئیکوئی ڈیوز کرتا ہوں اب یہ بھائی بھائی میٹھا 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 بھائی یہاں غلط کام کر رہے تھے میٹھا میٹھا کر رہے تھے پھائی وہ کہ نہیں بھائی یہ تھوڑا سا غلط ہے اس کو اکل سے مارنا چاہئے فل روٹیٹ بھائی بھائی کپ یہاں چھوٹی موٹی لوٹ میں کر کے آرام سے لوٹ کر کے لوٹ بھی بڑی ذرا ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ایسا بھی نہیں کہ لوٹ مجھے چھوڑ دوں لوٹ ضروری ہوتی ہے تو دیکھو گئیس اب اس کو میں مجھے مارنا تھا میں کیا کہ اس کو الگ الگ جگہ کا ساؤنڈ دیا ہے لیفٹ رائیڈ بیلڈنگ پیچھے لی بیلڈنگ پھر روڈ سائٹ کا میں اس کو ساؤنڈ دیا دیکھو گئیس روڈ ساؤنڈ کا روڈ ساؤنڈ دینے کے بعد میں جم کیا اور چپ چاپ یہاں گھر کے اندر آگیا مجھے یہاں سے پورا انگل ملا اور میں نے بھائی کو موٹی گارڈ اتار دیا تو اگر آپ اس میں تھوڑا بعد کچھ سیکھا ہوا گیا کچھ سمتھنگ لرن کیا تو کمنٹ کرے کے بتانا ہے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی سے اچھی ٹرک تھی ٹھیک ہے میں یہاں پہ چھوڑی موٹی لوٹ کر رہا تھا لوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اٹھایا یہ سب لوٹ لوٹ چلتی رہتی ہے اور مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے سب کو مار دے یہاں پہ جو مجھ سے مر گئے تھے وہ مجھ سے مر گئے غلط طریقے سے جیسے مر گئے اب میں یہاں جا رہا تھا بھائی کے پاس ٹھیک ہے گاڑی نہیں تھی یہاں پہ گیا مجھے ساؤنڈ آگو بھائی بندہ بندہ میں سمجھت باٹ ہے میں دیکھا بھائی بندہ تو بھائی یہاں پہ بھائی کو کیا ہے نوک اب اس کو دوسرا ٹیمیٹ تھا اب یہاں سے پورے چار من دے تھے ٹھیک ہے اب میں نے اس بھائی کو نوک کیا کرنے کی کوشش کیا لیکن بھائی نوک نے ہوئے ہٹ لگا بھائی بچ گئے اب میں یہاں کرتا ہوں نیڈ اب یہ بھائی گا غورت کو مارنے مصورف تھے اس بھائی ان کو یہ دلقت نہیں رہاً تھی یہاں سے بھائیے ملتے ہیں اٹھیکéra اسے جانو پھش ایچھیں دنگا بھائی نیڈے ملتے ہیں بھائیerin دونوں بوٹوں کو پیلنے کے بعد ہم کریں یہاں پہ سستی لوٹ اور سستی لوٹ لے کے ہم لوگ گاڑی سے نکل لیں گے اس کے بعد گاہ اس بائک پہ وہ ہی بائک میں لے کے بھاگ رہا ہوتا ہوں لیکن بندے نہیں ملتے تو میں بہتا ہوں گاڑی لے لیتا ہوں یہ تھوڑا سیف اور ساونڈ ہے تو میں فوراں گاڑی لے کے اور سکول کی طرف آتا ہوں لیکن سکول میں بھی کوئی نہیں رہتا تو مجھے اچانک سے گاڑی میں بہتا ہوں اب تو یہاں بندے شکر ہے مل گئے مجھے کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا لیکن بندے نہیں ملے اب فائنلے بندے مجھے مل گئے اب یہاں پہ چھپ چھپ ادھر آتا ہوں اور بھائی میں اس پر کوئی اوپا روک ہے کوئی نیچوں کا لیکن نہیں اب اس بھائی کی کام دے اب گائز مجھے لگا شاید یہ پورا سکوارڈ ہوگا لیکن یہاں پہ صرف دو ہی تھے اور یہ بھائی مجھے نہیں پتا یہاں پہ آکے کیوں بیٹھ گئے سکول کے پاس آکے یہ والے بھائی کھڑکی کے پاس آکے کیوں بیٹھ گئے شاید ان کو مزہ آ رہا تھا بیٹھ کے یا مجھے نہیں پتا ایسا کیوں سستے نشے میری طرح کیوں کرتے لوگ میں تو کوئی سستے نشے کرتا ہوں گیم کی دوران اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہی ہے لیکن سستے نشے کرتے کرتے لیکن یا میرا دماغ حاضر ناظر ہی ہوتا ہے خیر اب بھاری آتی ہے گائز ہیکرز کی اب دیکھو گائز سامنے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہاں گاڑی بھی مجھے نظر آتے ہیں میں سیدھا جا رہا ہوتا ہوں اب مجھے نہیں پاتا ہوتا ہوں یہاں پہ کچھ گل بڑھا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جیسی لگتا ہوں میں بھگتا ہوں یہاں سے ٹپا ٹپا بھاگ لیتا ہوں ہے اسے اب دیکھو گائز آپ جتنے بھی لائک پروو ٹھیک ہے جتنے بھی پروو ایک چیز یاد رہنا اگر آپ لوگ ملوڑے پبچک کرتے ہیں اب اس بھائی کو میں نے نوک کیا اب باقی اس کے ٹیمنٹ مجھے مار رہا ہے اور یہ بھائی جم کر رہا ہے تو یہ غلط بات تب میں کیا بولنوں مجھے بنائی تھی ویڈیو تو اب دیکھو گائز بھائی صاحب کا لیول دیکھو اور بھائی صاحب کا اکاؤنٹ دیکھو یار ویلکم پاکستانی ہیکر کی آمد آمد تو بھائی صاحب گروزہ یوز کریں ٹھیک ہے یار گروزہ ہم لوگ بیوز کرتے ہیں فور ایکس لگا کے لیکن یار کور میں آکی ایک جھٹکے میں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ